اسلام علیکم میں ہوں فیصل علی جیس خان کیا پاکستان مارشاللہ کے طرف بڑھ رہا ہے یہ باتیں بہت تیجی سے ڈسکس ہو رہی ہیں کراچے کے سنتکار ڈسکس کر رہے ہیں کراچے کے شہری ڈسکس کر رہے ہیں پاکستان کے مختلف شہروں کے اندر بزنس کمنٹی ڈسکس کر رہی ہے کچھ آڈیو کلپس اس طرح کے نکلے ہیں جس کے اندر اس طرح کے بات ہو رہی ہے کہ سیاسی حکومت مہنگائی پر قابو کرنے میں ناکام رہی ہے جتنی بار بھی کوشش رکھی ہیں مہنگائی بہت زیادہ ہوئی سفید پوش لوگ بہت تنگ ہیں انہیں ابھی غرض نہیں رہا کہ عمران خان وزیر آزم ہیں یا نواز شریف ہوں یا زداری صاحب ہوں کون کتنا چور کتنا کرپٹے عام آدمی کو اس چیزوں کی پرواں اب نہیں رہی معاشرے کے اندر بہت بے چینی ہے سفید پوش بہت بری طرح متاثر ہو رہا ہے یہ جو حکومت کا اور اپوزیشن کا ایک مہازار آئی ہے افہام ہوتا ہی تفہیم کی صورتحال نہیں ہے مفائمت کی صورتحال نہیں ہے ملک کے اندر اور باہر خطرات منڈلا رہے ہیں دشمن پاکستان کے اندر اور باہر ٹہل رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر اس طرح کی کیمپینز چل رہی ہیں بہت بہت عجیب سی صورتحال ہے تو کیا پاکستانی عوام یہ ٹھیک سوچ رہے ہیں یہ گفتگو اب ٹھیک ہو رہی ہے کہ فوج کو کنٹرول لے لینا چاہیے عمران خان سے چیزیں نہیں چل رہی ہیں پاکستان پیپرس پارٹی مسلم لگنون فضل الرحمان صاحب کی تقریر ان کی گفتگو ان کا دھمکانا نواز شریف صاحب کی تقریر وہ دھمکانا اور عمران خان صاحب کا پیچھے نہ آنا مفائمت کا معاملہ نہ بڑھانا پاکستان کو خطرات کی طرف لے جا رہا ہے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے یہ صورتحال ہو وہ فوج بہت مضبوط صورتحال میں لیکن خطرات بورڈر کے اوپر بھی ہیں اور اندرون ملک بھی جو ہے وہ بہت ایسے خطرات ہیں جو ظاہر ہے کہ پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اور پاکستان جس طریقے سے آگے بڑھنا چاہتا ہے بڑی بڑی خربانیوں کے بعد بڑے 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 امتحانوں کے بعد رد الفساد ضرب عزب جیسی مثالی جو کوششیں تھیں درشک گردوں کو ختم کرنے کی وہ تمام چیزیں ختم ہوئے اور کبھی کسی نے سوچا نہیں تھا کہ کوئی آپ کا مذہبی رہنما آپ کا سیاسی رہنما جو آپ کے ملک میں صدارتی انتخابہ کے لیے مقابلے میں ہو اور جو کشمیر کمیٹی کا سر برا رہا ہو جن کی بارے میں بہت اچھے خیالات پاکستان لگتے ہیں وہ یہ دھنکی دے طالبان کو پاکستان میں اس طرح سے کریں گے بڑی سیریس قسم کی صورتحال ہے اور اس کے اوپر چونکہ کھل کر بات کہیں سے نہیں ہوئی ہے تو خطرات ہیں پھر تاجر حضرات جو ہیں وہ پاکستان کے سب سے بڑی شہر کراسی کے اندر بہت پریشان ہیں ان کو اتمنان تو ہے کہ پاک فوج ہے اور ظاہر ہے کہ صورتحال کی بہتری ہے اور کچھ پروگریسک وسم کے پروجیکٹس امیران خان کی جانب سے بلڈرز انڈیویلپرز کے لیے ہیں لیکن جب وہ بہت بڑا پروجیکٹ لے کر آتے ہیں ایسا پروجیکٹ لے کر آتے ہیں جس کے اندر پاکستان کے قرضہ ختم ہو سکتا ہے اگر یہ دو جزائر کے اندر پروجیکٹس لانچ کر دی رہے ہیں تو پاکستان کے جو قرضہ ہے وہ دو جزیروں سے ہی ختم ہو سکتا ہے لیکن ماملہ یہ ہے کہ پاکستان پیپرز پارٹی کبھی ہاں کہہ رہیتی ہے اور پھر نہ کہہ رہیتی ہے پھر ہاں کہہ نوٹیفکیشن نکال دیتی ہے پھر محول دیکھ کے نہ کر دیتی ہے تو یہ جو ترقی کے راہ میں رکاوٹیں ڈالنے والی پارٹیاں ہیں شخصیات ہیں جو موقع پرست ہیں جو سنیریو وہ کیش کرتے ہیں وہ سب نوٹ ہو رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ محاص سے محاص کھل رہے ہیں اسی ساری صورتحال کے اندر ہم قومی اتحاد کی بات کریں اس ساری صورتحال میں تو ہمیں قومی اتحاد مفاہمت کہ بہت ساری چیزیں ان کے اندر بہت کمی دیکھ رہی ہے اور ایک ایسی کمی دیکھ رہی ہے جس کا پاکستان کو چھدی ضرورت ہے اتحاد کی بہت سارے نقطوں کے اوپر پاکستان کو بہت متعہد ہونے کی ضرورت ہے کشمیر کے اوپر جو گفتگوہ کا پوزیشن کر رہی ہے ایک وقت تھا کشمیر کے اوپر اتحاد ہوا کرتا تھا وہ اتحاد نظر نہیں آرہا ہے گلگل بلکستان کے صوبے سے متعلق اتحاد نظر نہیں آرہا ہے سی پیک کے اوپر نقطہ اعتراض ہو رہا ہے اتحاد نظر نہیں آرہا ہے نواز شریف صاحب کی جو تقریر ہیں وہ پاکستان کے اندر استعقام کو بہت نقصان پہنچا رہی ہیں بزنس کومیٹی بہت زیادہ پریشان ہے صورتحال اس طرح سے دیکھنے رہے جیس طرح سے دیکھا کرتی تھی میں بنید دور پر بہت پانسیٹیٹی کی باتیں ہمیشہ کرتا ہوں مجھے ہر چیز پانسیٹیٹی کے اندر دیکھنا پسند ہے اور میں کوشش کرتا ہوں کہ لوگوں کو اچھی صورتحال دکھائے جائے لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ جو خطرات منڈلا رہے ہوں اور دروازے پر دیکھ رہے ہوں انہیں ڈسکس نہ کیا جائے انہیں نہ بتایا جائے اس وقت جو ملک کے اندر انتشار ہے اس کی ذمہ دار ہماری سیاسی ریڈرشپ ہے اس میں عمران خان نمبر ون پر رہے ہیں وزیراعظم ہونے کی ناتے ان کی ریسپانسیبلیٹی زیادہ بنتی ہے کہ وہ افہام و تفہین بھائیچار حکومت کے ساتھ ایک ریلیشنشپ قائم کرنے کی ایک مکمل طور پر کوشش کر رہے ہیں جس کے اندر وہ بلکل بھی کامیاں اپنیں گے ان کی کوششیں اس طرح سے نظر بھی نہیں آتی ہیں دوسری جانب جو اپوزیشن ہے جس کے پر کرپشن کے اور دیگر دیگر الزامات ہیں اور عدالتوں میں چلیں کہ ثابت ہوں گے وہ سزائیں ہوں گے یا پلی بارگننگ کریں گے یا پیسہ واپس کریں گے لیکن ان تمام چیزوں کی روشنی کے اندر جو پاکستان کے اندر استحکام کا معاملہ ہے اس کو کسی طرح سے ڈیمیج ہوتا ہوا دیکھا جائے یا مفاہمت والے معاملے کو بلکل بھی ہوتا ہوا نہ دیکھا جائے اور ایک نفرت کا element کریٹ ہونے لگے اور پھر دیگر قوتیں جو ہیں وہ پاکستان کو نقصان بڑھانے کے لیے نظر آنے لگے تو اس وقت بہت ضرورت ہے ان چیزوں کی کے فوری نوک 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 کیا جائے میڈیا کی رسپانسابیلٹی بنتی ہے حکومت اپوزشن کو نوک نوک کرے کہ ہم فاؤل کی طرف جا رہے ہیں ہم غلطی کی طرف جا رہے ہیں پاکستان نے بہت آگے پڑھنا ہے بہت ساری چیزیں پاکستان میں اچھی ہوئی ہیں ہو بھی رہی ہیں لیکن یہ بہت بڑی غلطی ہے کوویٹ ڈائن ٹھیک پاکستان میں ایک بار پھر اُبھر کر آیا ہے کہ یہ غلطی نہ ہو لوگوں کی جانے نہ چلی جائیں خواتین بیوہ نہ ہو جائیں بچے یتیم نہ ہو جائیں بڑے ماباب پریشان نہ ہو جائیں تو ہمیں احتیاط سیاس جماعتوں کے احتیاط کی ضرورت ہے جو نظر نہیں آ رہی اور بہت ایک سخت قسم کا انوائلومنٹ ہے بزنس کمیونٹی بہت پریشان ہے سفیر پوش بہت پریشان ہے مہنگائی نے بہت تنگ کر رکھا ہے اتنی زیادہ مہنگائی شاید پاکستان کی ہسٹری میں نہیں تھی اور جتنے زیادہ حکومت کی نوٹی سے اتنی زیادہ مہنگائی ہے جتنے زیادہ آرڈیننسز آتے ہیں جتنے زیادہ وہ آتے ہیں کہ ہم چیزوں کو مہنگا نہیں ہونے دیں گے سمگلرز کو گرفتار کریں گے لنبی لنبی سزائی دیں گے اتنے زیادہ چینہ چینی آٹا اور گندوں ہم ایکسپورٹ ہوتا ہوا اور سمگل ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں مسلسل اس طرح کی چیزیں نوٹیس ہو رہی ہیں پکڑی جا رہی ہیں تو حکومت کی رٹ بہت ضروری ہے سفید پوشوں کو ان کو ایک احساس دلانے کے ضرورت ہے حکومت کی جانب سے امران خان کی جانب سے جس کے اندر کمی نظر آ رہی ہے مسلسل دیویاد کی قیمتوں کے اندر ہم نے دیکھا صورتحال چار سو فیصد تک ایک اچھی منطق کے تحت قیمتیں بڑھ گئیں اور ایسی قیمتیں بڑھ گئیں جو سیاسی جماعتوں کو بہت احتیاط سے سمل کر جمہوریت کا فائدہ ضرور اٹھائیں اتجاز ضرور کریں لیکن بہت سمل کر صورتحال ٹھیک دکھائی نہیں دے رہی انتشار نقصان پہنچا سکتا ہے انتشار کوئی اور موقع دے سکتا ہے فوج تیار نہیں ہے مارشلہ لگانے کے لیے کہیں سے بھی باجوا کی جانب سے ایسا صورتحال دیکھنے کو نہیں مل رہی لیکن لیکن اگر یہی سیاسی جماعت ہے اسی طرح کا دعویہ رکھیں گے اور خدا نہ خواستہ دشمن کو موقع ملے گا تو صورتحال کچھ بھی ہو سکتی ہے لیکن پوزیٹیوٹی کی نورٹ کے اوپر چیز میں ختم کرتا ہوں کہ بہت اعتماد کے ساتھ اختلاف رائے رکھیں نفرت نہ بڑھائیں سیاسی جماعتوں کو بھی اختلاف رائے رکھنا چاہیے اپنے اپنے جنڈے پہ آگے بڑھنا چاہیے عمام کو نفرتوں کی طرف نہ دھکے لیں اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے گا انشاءاللہ اور صورتحال کے اوپر سوشل میڈیا پہ عام پاکستانیوں کو بہت ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے کیونکہ بہت سارے خطرات سوشل میڈیا کے ذریعے پاکستان کے گھروں کے اندر داخل ہو رہے ہیں اور نفرتوں کو اُبھار رہے ہیں لسانی نفرتوں کو اُبھار رہے ہیں مذہبی نفرتوں کو اُبھار رہے ہیں فوج کے خلاف نفرتوں کو اُبھار رہے ہیں سیاسی لیڈران کے خلاف نفرتوں کو اُبھار رہے ہیں یہ سارے لیڈران بہت امپورٹنٹ ہیں بہت اچھے لوگ ہیں الزامات ہیں ان کے اوپر کرپشن کی الزامات ہوں گے دیگر الزامات ہوں گے لیکن وہ الزامات جب تک عدالت میں ثابت نہ ہو جائیں ہمیں ان کی عزت احترام عبرو کا خیال لکھنا بہت ضروری ہے یہ ہی ختم کر رہا ہوں سچی نور پر انشاءاللہ پر ملاقاتوں کی اجازت دیجئے فاکستان زندہ بات